یہ سسنا پلین کلاہاری ڈیزرٹ کے اوپر سے گزر رہا تھا اس میں بیٹھے پانچ لوگ اپنی زندگی کا یادگار سفر کر رہے تھے زمین پر وائیڈ لائف اور ویران نیگستان کے نظاروں کو آسمان سے دیکھنا واقع صرف چند لوگوں کو ہی نصیب ہوتا ہے پر ان کا یہ حسین سفر جلد ہی ان کی زندگی کا بدترین واقعہ بننے والا تھا کلاہاری کے بیچوں بیچ جہاں انسان کا رہنا امپوسیبل ہے وہاں اچانک ان کے جہاز میں ایک مسئلہ ہوا اور پائلٹ نے پلین کو کریش لینڈ کروا دیا السلام علیکم ویئرز Welcome to Anonymous A&M Anonymous A&M کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین ساؤتھ افریقہ میں واقعہ کلاہاری ڈیزرٹ نو لاکھ سکوائر کلومیٹر کے ایریا پر پھیلا دنیا کا چھٹا بڑا ڈیزرٹ مانا چاہتا ہے یہ افریقن سہارا کی طرح اتنا خوشت تو نہیں ہے اور اسی وجہ سے یہاں 320 الگ الگ قسم کی وائل لائف بستی ہے جن میں شکاری جانوروں کی بات کی جائے تو شیر، چیتا، جنگلی کتوں سمیت افریقن ہاتھی بھی شامل ہیں جو اپنے علاقے میں کسی کو بھی برداشت نہیں کرتے اس وائل لائف کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے لوگ ساؤتھ افریقہ میں ڈیزرٹ سفاری کے لیے جاتے ہیں اب کیونکہ یہ ڈیزرٹ اتنا بڑا ہے کہ اس کو ساؤتھ افریقہ کی تین کنٹریز آپس میں شیئر کرتی ہیں جن میں باتسوانہ کے پاس کالہاری ڈیزرٹ کا سب سے بڑا شیئر ہے باتسوانہ کے کیپیٹل کیمرون میں ایک کریئر کمپنی کے اگزیکٹیو ڈائریکٹر کالز ڈو پلیسز نے ایک پرائیویٹ پلین چارٹر کی وہ اپنے دوستوں کو کالہاری ڈیزرٹ کے شاندار نظارے دکھاتے ہوئے ان کو چھے سو کلومیٹر دھور مون نامی ایک گاؤں میں لے کر جانا چاہتے تھے ان کے اس ٹریپ کا مقصد ایڈونچر کے ساتھ ساتھ ایک بزنس ایونٹ کو کور کرنا بھی تھا اس ہوای سفر میں ان کے دوست مائک نکولک اور ان کی بیوی لینرڈ نکولک سمیت نیب گراوڈک اور جہاز کے پائلٹ کوسٹرا مارکن بنوٹس بھی تھے یہ جہاز ٹوین اینجن سسنا فور ون فور تھا جس میں یہ پانچ لوگ بہت ہی ایکسائٹیڈ ہو کر سوار ہو گئے ٹیک آف کرتے ہی جہاز کالہاری کے اوپر سے ہوتا ہوا مون کی طرف روان دوا تھا یہ سفر تھا تو دو گھنٹے کا لیکن ایک ہی گھنٹے کے بعد لینرڈ جو کے پہلے ہی بہت گھبرائی ہوئی تھی اس نے پلین کے ایک ونگ میں سے آئی لکھ ہوتا ہوا دیکھا پہلے تو اس نے یہ سمجھا کہ یہ نارمل بات ہے لیکن پھر اس سے رہا نہیں گیا اور اس نے اپنے ہزبین سے یہ بات شیئر کی جب پائلٹ کوسٹا کو بتایا گیا تو اس نے احتیاطن پلین کا وہ اینجن بند کر دیا جس سے آئی لکھ کر رہا تھا پائلٹ کے حساب سے اس میں کوئی خطرے کی بات نہیں تھی کیونکہ سیسنا فور ون فور میں ابھی بھی ایک اینجن بچا تھا پر کیونکہ افریکن ڈیزرٹ میں کڑکتی گرمی کی وجہ سے یہاں کی ہوا بہت پتلی اور خوشک ہوتی ہے اسی وجہ سے پلین کو اپنا ایلٹیٹیوڈ مینٹین کرنے کے لیے دونوں اینجنز کی پاور ریکوائرڈ تھی پلین اب آہستہ آہستہ نیچے آتا جا رہا تھا پائلٹ نے ایمرجنسی میں گیبرون کنٹول ٹاور سے کانٹیکٹ کیا لیکن یہ ان کی بدقسمتی تھی کہ کلاہاری کے بیچوں بیچ ریڈیو بھی کام کرنا چھوڑ گیا تھا اب اس جہاز کو بچانے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ اس کو خود ہی کسی سیدھی جگہ پر لینڈ کروا لیا جائے یہ جہاز ویسے ہی کافی کم ایلٹیٹیوڈ پر تھا اسی وجہ سے پائلٹ کو جلد ہی کوئی لینڈنگ سٹریپ ڈونڈنی تھی پائلٹ کو نیچے صرف چھوٹی بڑی چٹانوں اور جھاڑیوں کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا یعنی کوئی پلین جگہ نہیں تھی اب صرف ایک ہی آپشن تھا اور وہ تھا اپنی جان بچانا پائلٹ نے سب کو بریز پوزیشن میں آنے کو کہا اور جہاز کو جھاڑیوں کے بیچ میں ہی کریش لینڈ کروا دیا کریش لینڈ ہونے سے پہلے اندر بیٹھے پیسنجر کو صرف اتنا ہی یاد تھا کہ زمین سے بہت قریب پہنچنے پر ان کو کئی جانوروں کے جھنڈ بھاگتے ہوئے دکھائی دیئے چند منٹوں میں جب سب کو ہوش آیا تو چاروں طرف دھوان ہی دھوان تھا اور آگ لگی ہوئی تھی لینڈ کا ہاتھ جل چکا تھا اور نیپ کراؤڑک کی شاید لنگز ڈیمیج ہو گئی تھی کیونکہ اس کو سانس نہیں آ رہا تھا پھر سب نے مل کر نیپ کو پلین سے باہر نکالا اور درست کے سہارے سیدھا کڑا کر دیا ان دونوں کے علاوہ باقی تینوں کو کوئی سیریس چوٹے نہیں آئی تھی ابھی انہوں نے خود کو سنبھالا ہی تھا کہ پلین سے لیک ہونے والے فیول نے آگ پکڑ لی اور پورا پلین ایک زوردار دھماکے سے پھٹ پڑا اب آپ کو یہاں بتاتے چلیں کہ ہر پلین میں ایک ایمرجنسی ٹرانسپونڈر ہوتا ہے جو ریڈیو خراب ہونے کی صورت میں پلین کی لوکیشن کنٹرول ٹاور کو بھیجتا ہے جب پائلٹ نے یہ اعتراف کیا کہ سیسنا 414 میں ایمرجنسی ٹرانسپونڈر نہیں ہے تو سب کے پاؤں تلے سے جیسے زمین ہی نکل گئی ہو یعنی اس کا مطلب تھا کہ اب اتنے بڑے ڈیزرٹ میں ان کی لوکیشن اب کسی کو بھی معلوم نہیں تھی کلاہاری کے کسی ویران حصے میں یہ لوگ درختوں کے بیچ میں فسے ہوئے تھے جہانا ان کے پاس پینے کو کچھ بچا تھا اور نہ ہی کھانے کو دو جنوں کو جلد جلد ہاسپٹل پہنچنا بہت ضروری تھا کیونکہ وہ زندگی اور موت کے بیچ لٹکے ہوئے تھے سب کو یہی امید تھی کہ جلد ہی کوئی ریسکیو ٹیم آئے گی اور ان کو یہاں سے نکال کر لے جائے گی اور ریسکیو ٹیم تو تب آئے گی جب ان کو معلوم ہوگا کہ یہ لوگ کہاں ہیں بغیر لوکیشن کے اگر ریسکیو ٹیم ان کو اس ویرانے میں دھوڑنا بھی شروع کرے پھر بھی یہاں تک پہنچنے میں ان کو کئی دن لگ سکتے ہیں اتنے میں دن ڈھلنے لگا اور انہوں نے پلین کی آگ کو استعمال کر کے ایک بون فائر لگا دی ساری رات خونخار جانوروں کی آوازیں ان کو جھاڑیوں سے آتی رہی لیکن شاید وہ بون فائر ہی تھی جس نے جانوروں کو دور رکھا ہوا تھا اب دوسرے دن کا آغاز ہو چکا تھا لیکن ریسکیو ٹیم کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا پانچوں کی حالت بد سے بدتر ہوتی جا رہی تھی ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے ان کے گلے خوشک ہو چکے تھے صبح صویرے انہوں نے پتوں پر پڑھنے والی اوز کو پینا شروع کر دیا پر ابھی چند کترے ہی پیئے تھے کہ سورسر پر آنے لگا اور یہ اوز بھی غائب ہو گئی اتنے میں دور سے ان کو کسی جہاز کی آواز سنائی دی اس امید میں کہ ریسکیو ٹیم یہاں تک پہنچ گئی ہے انہوں نے آسمان پر اپنی نظریں جمع لی انہوں نے دیکھا کہ ایک پیسنجر پلین ان کے اوپر سے گزر رہا تھا انہوں نے دھوان چھوڑا آوازیں دی لیکن سب بیکار تھا کیونکہ اتنی اوچائی سے ان کو نوٹس کرنا تقریبا ناممکن تھا اب ان کو یہیں اپنی موت دکھائی دے رہی تھی یہاں پڑے پڑے یا تو وہ بھوک سے مر جائیں گے اور اگر باہر نکلے تو شاید کسی جانور کی بھوک کا شکار ہو جائیں گے آخر کار ایگزیکٹیو ڈائریکٹر کال اور پائلٹ نے اس خطرناک ڈیزرڈ میں مدد دھوننے کا فیصلہ کیا یہ فیصلہ تھا تو بہت خطرناک لیکن اس کے سوا اور کوئی آپشن بھی نہیں تھا اور وہ لوگ مدد کی تلاش میں زخمی ساتھیوں کو پیچھے چھوڑ کر روانہ ہو گئے دوسرا دن بھی ختم ہونے والا تھا کریس سائٹ پر لینٹ اور نیب کی حالت اب مزید بگڑتی جا رہی تھی پورا دن آگ برسانے والی گرمی نے ان کو مزید دی ہائیڈریٹ کر دیا تھا دوسری طرف کارل اور پائلٹ کو بھی پورا دن چلتے رہنے کے بعد بھی پانی کا کوئی خاص سراغ نہیں ملا تھا دوسرے دن کی رات کو اچانک پارش ہو گئی بس یہ اتنی تھوڑی دیر کے لیے ہوئی تھی کہ کریس سائٹ والے زخمی کسی بھی چیز میں پانی کٹھا نہ کر سکے پلین کریس کو اب دو دن گزر چکے تھے کارل اور پائلٹ کوسٹا حال سے بے حال لگتار ڈیزرڈ اور بوشیز میں چلتے رہے لیکن مجال ہے کہ ان کو کوئی انسان نظر آئے یا پھر کوئی پانی کا زخیرہ اب ان کو یہ شک پڑھنے لگا تھا کہ وہ صحیح ڈائریکشن میں بھی جا رہے ہیں یا نہیں دوسری طرف گریس سائٹ پر نیب کو اب ایکسٹریم ڈی ہائیڈریشن اور ڈیمیج لنگز کی وجہ سے پینک اٹیکس پرنا شروع ہو گئے کیونکہ وہ پچھلے دو دنوں سے سیدھا کھڑا ہوا تھا اس نے اکیلے ہی جنگل میں جانے کا فیصلہ کیا وہ تھوڑا ہی آگے گیا تو رات کو پڑھنے والی بارش کا پانی ایک درخت کے سراخ میں ہی کٹھا ہو گیا تھا یہ مشکل سے ایک گلاس بھی پانی کا نہیں تھا جس کو سب نے شیئر کر کے پیا تیسرا اور چوتھا دن سب نے ایسے گزارا جیسے اب وہ ہمت ہار چکے ہوں اور بس اپنی موت کا انتظار کر رہے ہیں لینرڈ کے زخم پر کیڑے پر چکے تھے تو دوسری طرف کارل اور پائلٹ کوسٹا تھے کہ پچھلے چار دنوں سے لگاتار چل ہی رہے تھے یہ بھی ایک موزہ تھا کہ افریکن بوشیز میں بینہ کسی ایکسپیریانس کے وہ ابھی تک کسی جنگلی جانور کا شکار نہیں ہوئے تھے پانچوے دن کی اینڈنگ پر کارل اور پائلٹ کو دور سے ایک ہٹ کی چھت دکھائی دی پہلے تو ان کو لگا کہ شاید یہ ان کا وہم ہے کیونکہ راستے میں انہیں کئی بار پہلے بھی ایسا خیال آیا تھا وہ واقعی ایک ہٹ تھا جس کی اندر ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی یہ دیکھ کر ان کی جان میں جان آگئی انہوں نے وہاں سب سے پہلے اپنی پیاس بجائی اور ریڈیو کے ذریعے کنٹرول ٹاور کو سارا ماجرہ سنایا ریسکیو ٹیم پہلے سے ہی ان کو کلاہاری میں تلاش کر رہی تھی لیکن صحیح لوکیشن معلوم نہ ہونے کی وجہ سے وہ ڈیزرٹ کے دوسرے حصوں میں ان کو ڈھونڈ رہی تھی گریش کے چھتے دن صبح صویرے گریش سائٹ پہ تینوں دوستوں کا سانس قریب نکل ہی چکا تھا کہ ہیلیک آپٹر کی آواز نے ان میں جیسے جان بھر دی ہو آخر کار ریسکیو ٹیم گریش سائٹ پر پہنچ چکی تھی اس پلین گریش میں بچنے والوں کا کہنا ہے کہ موت سے صرف چند سیکنڈ پہلے ریسکیو ٹیم کا وہاں پہنچنا کسی موتزے سے کم ہرگز نہیں تھا کالز اور پائلٹ کوسٹا کو اپنے دوستوں کو چھوڑ کر مدد کے لیے جانا واقعی ایک اچھا فیصلہ ثابت ہوا اس حادثے میں شامل سارے ہی لوگ بچ گئے لیکن دو سالوں کے بعد پائلٹ ایک اور پلین کریش میں اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹا امید ہے کہ یہ ویڈیو بھی آپ کو باقی ویڈیوز کی طرح بہت پسند آئی ہوگی اور آپ لوگ اسے بھی بھرپور لائک اور شیئر کریں گے ملتے ہیں اگر شامدار ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ